موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم موزز ناظرین میں ہوں محمد حسن آپ دیکھ رہے ہیں لائل پوری ڈی وی اے اہل دل سخنورو اے صاحب دل دوستو اے اہل زوک دانشورو ذرا دل لگا کر سنو یہ ہے حسن و عشق کی داستان جو عشق مجازی سے بلند ہو کر عشق حقیقی کی منزل کو پہنچی یہ حسن و عشق لب و رکسار شہزادی اور غلام کی ہی داستان نہیں ہے بلکہ جرت و ایمان کے گلو گلزار کی انوکھی داستان ہے یہ ہے رابعہ بلکھی صوفیہ کی داستان جس نے اپنے زندہ خون سے اپنی داستان لکھی جی ہاں وہ تھی رابعہ بنت قعب جس کو زین العرب بھی کہا جاتا ہے ناظرین رابعہ نو سو ستر عیسوی میں بلخ کے قریب قصت نامی ایک قصبہ میں پیدا ہوئی اس کا والد عرب تھا اور ماں ایرانی تھی اس لیے اس نے عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں شائری کی فارسی شائری کے حوالے سے اس کو جدید فارسی شائری کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے رودکی اور اتار نے اسے جدید فارسی شائری اور عدب کی پہلی شائرہ قرار دیا ہے رابعہ بلخی کی پہلی سواں عمری ظاہر الدین اوفین نے لکھی تھی جبکہ اس کی تزعین نصر الدین جامی نے لکھی تھی وہ فارسی کے عظیم شائر رودکی کی ہم اثر تھی رودکی نو ستر تالیس عیسوی سمانی بادشاہ نصر دوم کا درباری شائر تھا اوفین نے اس کا تذکرہ لواب اللواب میں کیا ہے فرید الدین اتار نے متن یاد اور جامی نے نفاس و نفس میں شاندر الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ رابعہ اپنے دور کی ایسی شائرہ تھی جو اپنی مثال آپ تھی رودکی اس کے ساتھ شائری اور لٹریچر پر گفتگو کیا کرتا تھا اس کا باپ قعب اپنے علاقے کا سردار تھا اور سمانی بادشاہ کا درباری تھا وہ عرب لشکر کے ساتھ خراسان آیا تھا رابعہ عرب اور عجم کے حسن کا پیکر تھی اس کی ذہانت اور ذوک شائری نے اس کو ہر کہیں معروف کر دیا تھا اس کے باپ کی اچانک موت کے بعد اس کا بائی حارس بادشاہ بنا تو رابعہ پر سختیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے حارس کا ایک غلام بکتاش بہت ہی ذہین اور صاحب زوک تھا رابعہ کو اس کے ساتھ عشق ہو گیا ایک دن برے دربار میں شہزادی رابعہ اور بکتاش کے عشق کا راز فاش ہو گیا حارس نے اس کو برداش نہ کیا کہ ایک غلام شہزادی رابعہ سے عشق کرے اس لیے حارس نے بکتاش کو ایک اندھے کونے میں پھینکوا دیا حارس نے رابعہ پر ظلم کی انتہا کر دی اس نے رابعہ کو ایک ہمام میں بند کر کے اس کے بازوں کی نسے کار دیں اور مرنے کے لیے وہیں چھوڑ دیا رابعہ نے اپنے بہتے ہوئے خون کو ضائع نہیں ہونے دیا اور جب تک اس کا خون بہتا رہا وہ ہمام کی دیواروں پر اپنے خون سے فسیح و بلیخ شیر لکھتی رہی اس طرح اس نے اپنی آخری شاندار نظم اپنے خون سے لکھی جو کہ اسے ہمیشہ کے لیے عمر کر گئی اس کی یہ نظم اب بھی عورتوں کے حقوق کے حوالے سے پہلا چارٹر بھی ہے بکتاش نامہ اب بھی سینٹرل ایشیا میں ایک مقدس داستان کے طور پر پڑھا جاتا ہے شیر العجم کے مصنف لکھتے ہیں کہ رابعہ رودگی کی ہم اثر تھی اس دور کی یہ خصوصیت یادگار ہے کہ شیر و شائری کا مزاق عورتوں میں بھی پھیل گیا تھا رابعہ آلہ درجہ کی شائرہ تھی اس کا باپ آراب میں سے تھا اور والدہ ایرانی تھی رابعہ عجم میں پیدا ہوئی اس لیے عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں شیر کہتی تھی نہایت حسین اور صاحب فضل و کمال تھی بکتاش نام کے ایک گلام کے ساتھ اس کو عشق تھا اس دور کا معروف شائر زافرانی رابعہ بلکی کے حسن سے اس قدر متاثر تھا کہ اس کا فارسی شیر جس کا اردو ترجمہ ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت اسی حسین و جمیل شائرہ کے متعلق ہے وہ عشق مجازی سے گزر کر عشق حقیقی کی نوبت کو پہنچی چنانچہ اس کا شمار صوفیہ میں کیا جاتا ہے تاہم عورت کا کسی اجنبی مرد سے محبت کرنا اسلامی جماعت میں مایوب تھا اس لیے اس کے بائی حارس نے اسے بے دردی سے قتل کر دیا اس کو ایک ہزار عیسوی میں شہید کیا گیا رابعہ کی طربت پر اس کا خوبصورت مجسمہ بھی نصب ہے اب اسے رابعہ صوفیہ شہید کہا جاتا ہے اس کے مقبرے کی زیارت کو لوگ دور دور سے آتے ہیں اس کا مقبرہ بلخ میں واقع ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے